اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیازم ناظرین اکرام آج ناروال کے علاقے کے اندر بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا مریم نواز صاحبہ کی پروٹوکول کی گاڑیوں کے ساتھ ایک شخص کی ٹکر ہوئی ہے جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر سوار تھا وہ گرا ہے اور اپنی جان کی بازی ہار گیا یہ خبر جب پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلی اور سپیشلی جب سوشل میڈیا کے اوپر چلی تو نون لی کے کچھ ٹوٹر اکاؤنٹس نے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے اور جو لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے علاوہ شاندانہ گلزار نے ایک بہت بڑا انتشاف کیا ہے کہ ان کو کسی نے بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا کہ چھوڑ دو عمران خان کو کیونکہ عمران خان کی پارٹی پاکستان کے اندر ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے کھلی بلی ہونے کے لیے جا رہی ہے عمران خان کی پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں ایک پارٹی بنائی گئی تھی اور اس پارٹی کے بڑے اہم رہنماء نے کہا ہے کہ بدترین پوجیکت تھا یہ جو پوجیکت لانچ کیا گیا تھا تو یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صافی ہیں شاکر محمود آوان لاہور سے ان کا تعلق ہے نوجوان صافی ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس خبر کو بریک کیا کہ ناروال کے علاقے میں مریم نواز صاحبہ کی جو پروٹوکول کی گاڑی ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ ایک موٹر سیکل والے کی ٹکر ہوئی ہے اور وہ نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گیا تو اس کے بعد نون لیگ کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس نے قابل کیا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ذرا آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی صفائیہ دینا بند کیجئے اور ان دونوں کے خلاف قانونی کاروائی کیجئے اور کہاں ہیں وہ صحافتی جو ابھی تک اس جھوٹ پر ان کو شرم دلانے نہیں پہنچے لیکن قانونی کاروائی کے وقت بینڈ ڈالنے پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر چاہ رہی ہے سب کوئی جھوٹ ہے کوئی ٹکر شکر نہیں ہوئی تو بعد میں میڈیا کے اوپر چل گیا سب کو بتا چل گیا یہ تو صحیح خبر ہے مریم نواز صاحبہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو پھر ان کو جواب دیا ہے شاکر محمود عوان نے انہوں نے کہا جی تمہارے جیسا خیص بھی کہیں نہیں دیکھا اس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے مدعی مقدمہ سے میری خود بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ مریم نواز سے پہلے جو ان کا سرکاری پروٹوکول ہے اس کی ٹکر سے ہمارا پیارہ فوت ہوا ہے تمہارے جیسے صحافتی کلنک ہیں ایک نوجوان کی جان چلی گئی اور تم پالتو بنے ہوئے ہو یہ انہوں نے جواب دیا اور وہ جو نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گیا اس کی والدہ کا بیان بھی سامنے آ گیا اس کے چچا کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف چاہیے مریم نواز صاحبہ ہمارے حکمران ہے اور اگر یہ واقع حکمران ہے اور انصاف کرتی ہیں تو ہمیں انصاف چاہیے ہمارا بچہ ہمارا بیٹا واپس نہیں آ سکتا لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں تو ہمیں پھر انصاف چاہیے یہ انہوں نے بات کی ہے اب آگے آجیں جی شاندانہ گلزار نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے انہوں نے کہا جی ایک مغربی ملک کے سفیر نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے اپنے مستقبل کی فکر کریں اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے شاندانہ گلزار کو کہا کس ملک کے سفیر نے کہا یہ انہوں نے نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہمارا تو مسئلہ ہی غیرت کا ہے ہم مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑتے اور ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ جو لوگ ہیں اسپیشلی جو کے پی کے لوگ ہیں چاہے وہ علی محمد خان ہے چاہے وہ شاندانہ گلزار ہے چاہے وہ شہر یار خان افریدی ہے یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی جیلوں کے اندر رہے لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور شاہد یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ بڑے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پورا کے پی کے عمران خان کلین سویپ کر گیا پنجاب کے لوگ کمپرومائز ہوگے تھوڑا ڈھر کے پیچھے ہوگے لیکن پنجابیوں نے بھی جو پنجاب کی عوام ہیں انہوں نے بھی کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا اور باری دادات کے اندر ووٹ دیا لیکن پنجاب کے اندر جو لوگ ایمین ایز اور ایمپی ایز یہ اپنے منڈٹ کی حفاظت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر سکے آگے آجیں جی آپ کو پتہ ہے ایک پارٹی بنائی گئی تھی آئی پی پی اس نے کام پاکستان پارٹی اور ان کے ایک اہم ترین اہنمات تھے جن کا نام تھا حاشم ڈوگر صاحب اور عمران خان کی حکومت میں پنجاب کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا جی آئی پی پی جیسا نکام پوجیکٹ ماضی میں کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا بے شمار سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا تو یہ بھی آپ کانڈلی بتا دیں کہ یہ کس نے بنائی کس نے برباد کیا لوگوں کی سیاستیں گئی اچھا ایک اور پارٹی بنی تھی اس کا نام تھا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وہ پرویز خٹکنے بنائی تھی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ختم کر دوں گا عمران خان کی سیاست کو پی کے سے میں کلین سویپ کر دوں گا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کی پی کے سے کون کون کلین سویپ ہوا اور کس کس نے اپنی پارٹی کی صدارت سے عہدہ سے استیفہ دے دیا ملکہ بخاری یہ آئی پی پی کے حوالے سے بڑی اہم بات کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ آئی پی پی کے بنیاد طریقہ انصاف کو توڑنے اور پاکستان طریقہ انصاف کے منتخب نمائندوں کی تظلیل کرنے کے لیے رکھی گئی تھی جس پارٹی کے بنیاد جبر پر رکھی گئی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب صرف سیاست سے علیتگی اور پریس کانفرنس سے تسکین نہیں ہوئی تو پھر ایک dead on arrival پارٹی میں شمولیت کا انحصار تھا اللہ کا کرم ہے کہ چوروں کی بیعت کرنے کی بجائے عزت سے گھر بیٹھنے کو ترجیح دی یہ ملکہ بخاری نے یہ بیان دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی ان کے پاکستان تریکن صاحب پارلیمنٹیرینز ان دونوں کے اندر جو بھی جاتا تھا وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا تھا ان کے اوپر جو نو مئی کے مقدمات تھے وہ بھی ختم ہو جیسے مراد راست صاحب ایک بہت بڑے ایزمپل ہے ان کے بارے میں ہمارے اونوریبل پنجاب کے جو آئی جی صاحب ہے وہ پریزنٹیشن کے اندر بتا چکے ہیں کہ یہ دیکھیں اس نے یہاں سے اتنی کولک کی ہیں اس نے اتنی کولک کی ہیں مراد راست کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے اندلیب عباس جو کہ اسی گاڑی کے اندر موجود تھی جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ شاہ تھی اندلیب عباس نے آئی پی بھی جوائن کر لی وہ بلکل ٹھیک ٹھاک سارے مقدموں ختم ہو گئے لیکن باقی سارے اندر تھے تو یہ ساری صورتحال پاکستان کی عباب نے دیکھی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی عباب اور پاکستان کی ادار پائندہ باد